نمشکار گوڈ آفٹرنون سلام علیکم دوستو بینک کرمچاری ہرطال پر ہیں لگ بگ دس لاکھ کرمچاری دو دنوں سے کام پر نہیں جا رہے ہیں یعنی کی دیش کے جو سرکاری شیطر کے بینک ہیں ان کے ادھکاریوں نے چکا جام کر دیا ہے پین ڈاؤن کر دی ہے اس سے پہلے شکروار چھٹی تھی شنیوار چھٹی تھی اتوار چھٹی تھی بینکوں میں کام نہیں ہوا تھا اور دو دن ہرطال میں چلے گئے دیش کا خربوں روپیوں کا نقصان ہوا ہے تو یہ ہمارا دائیت تو بنتا ہے کس کے کارن کیا ہیں کیوں ہمارے بینک کے سرکاری شیطر کے بینک کے کرمچاری ہرطال پر ہیں اور کیوں ان کی اس سمسیہ کو سرکار یا تو سن رہی رہی ہے یا جیسا کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے سرکار نے فیصلہ لے لیا ہے اور وہ اس پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے تو آئیے چلتے ہیں کارن سمجھتے ہیں اور اس کا نیوارن کیا ہے حل کیا ہے سے جاننے کا پریاث کرتے ہیں آپ جانتے ہیں بینکنگ سیکٹر بڑا ڈیفکلٹ سیکٹر ہے یا جو اکانومک باتیں ہوتی ہیں آرثک باتیں ہوتی ہیں ان کو عام آدمی تھوڑا مشکل سے سمجھ پاتا ہے اس لئے پریاث کروں گا اس پورے پریدرش کو سرل شبدوں میں آپ کو سمجھانے کیلئے لیکن اس سے پہلے ایک اچھی سی گجل ہے وہ آپ کو سنانا چاہوں گا کہاں تو تیہ تھا چرانگا ہر ایک گھر کے لیے کہاں روشنی میسر نہیں شہر کے لیے یہاں درختوں کے سائے میں یہاں درختوں کے سائے میں دھوپ لگتی ہے چلو یہاں سے چلیں عمر بھر کے لیے نہ ہو کمیج تو پاؤں سے پیٹ ڈھک لیں گے نہ ہو کمیج تو پاؤں سے پیٹ ڈھک لیں گے یہ لوگ کتنے مناسب ہیں اس سفر کے لیے خدا نہ سہی خدا نہیں نہ سہی آدمی کا خواب سہی کوئی حسین نظارہ تو ہے نظر کے لیے وہ مؤتن ہے کی پتھر پگھل نہیں سکتا میں بے قرار ہوں آواج میں اثر کے لیے وہ مؤتن ہے پتھر پگھل نہیں سکتا میں بے قرار ہوں آواج میں اثر کے لیے تیرا نظام ہے تیری حکومت ہے تیرا نظام ہے سلد جبان شائر کی یہ اعتحاد جروری ہے اس سہر کے لیے جیئے ہیں تو اپنے بگیچے میں گلمہر کے تلے جیئے ہیں تو اپنے بگیچے میں گلمہر کے تلے مریں تو گیر کی گلیوں میں گلمہر کے لیے دشند کمار جی کی یہ گزل ہے آپ اچمبت ہو رہے ہوں گے کہ سرکاری بینکوں کی ہرطال کا بھلا اس گجل سے کیا لینا دینا واسطہ ہے دوستو اپنی بات کے انت میں اس کا سپشٹ کرن دوں گا ابھی آئے اس بات کو سمجھئے نائنٹین سکسٹین نائن میں جب تدکالین پردھان منطری شرمت اندرہ گاندھی جی نے کانگریس کے بھیتر موضود اپنے ویرودھیوں کو پراست کرنے کے لیے ایک ماسٹر پولٹیکل سٹروک چلا تھا چال چلی تھی تب ان کے سبھی ویرودھی سکتے میں آگئے تھے اور انہوں نے اپنے اس ماسٹر پولٹیکل سٹروک کے جریے عام جنتہ کا وشواس جیت لیا تھا یہاں ماسٹر سٹروک تھا دیش کے تب چودہ بڑے پرائیویٹ سیکٹر کی بینک نیجی شیطروں کے بینک کا نیشنلائیزیشن یعنی راشتری کرن پورے دیش میں اس کا بھاری سواگت ہوا تھا کل آٹھ ہزار دو سو ساکھائیں ان چودہ بڑے نیجی بینکوں کی تھی ان کا جیسے ہی راشتری کرن ہوا ان کی شاکھائیں بڑھ کر باستھ ہزار ہو گئیں سرکار نے شہروں کے سانت سانت دیش کے دورست علاقوں میں بینکنگ سویدہ پہنچا ڈالی اس راشتری کرن نے گرامین بھارت کے جن جیون کو بڑا پرباوت کیا تھا عام آدمی کو ساہوکاروں کی کمینی پکڑ سے مکتی ملی اس راشتری کرن نے ایک بڑا پرباو یہ ڈالا کہ سستے بیاج میں بھارت کے عام آدمی کو پیسہ ملنے لگا تھا اندرہ جی کے گھور ویرودھی سماج وادی نیتا جے پرکاش نارائن جی نے تک ان کے اس قدم کو جم کر تب سرہا تھا اپنے اس نرنے سے پہلے اندرہ جی نے ایک پرستاؤ کے روپ میں وائٹ پیپر آپ کہہ سکتے ہیں جاری کیا تھا کبھی موقع ملے تو گوگر بابا کی شرن میں جا کر اس وائٹ پیپر کو تلاشے گا اور پڑھئے گا اس کا شیرشت تھا بینکوں کے راشتری کرن پر کچھ وچار 1971 میں اندرہ جی اس ماسٹر پولیٹیکل سٹروک کے چلتے بھاری بہومت سے چناؤ جیتیں بانگلہ دیش بنانے کا جو ان کا احتیاسک کاری تھا وہ بھی سمیت اس کے پیچھے تھا چناؤ جیتنے کے بعد اندرہ جی نے بڑے پیمانے پر نیشنل ایسٹس سرکاری جو سمپدہ ہے راشت کی جو سمپدہ ہے اس کو نیجی ہاتھوں سے چھین کر نیشنلائیجیشن کرنا شروع کر دیا کوئلہ سٹیل کوپر آئل اینڈ گیس جو تیل ریفائنریہ تھیں کپڑا یعنی کی ٹیکسٹائل انشورنس یعنی بیمہ اتیادی شیطروں کو اندرہ جی نے نیشنل ایسٹ گھشت کیا نتیجہ بہت پوزیٹیو رہا اکیون برس بعد اس گھٹنا کے اکیون برس بعد سعودیشی کی پربل سمرتھک ورطمان ستہ کی راجگرو یعنی راشت سوہنگ سیوکسنگ کے رازنیتک اوتار والی بھارتی جنتہ پارٹی اپنے شاشنکال میں اس پوری پرکریہ کو بدل رہی ہے یعنی راشتے کرن کو ہٹا کر نیجی کرن کی جبردست پیروی ہو رہی ہے اور ایسا بھاچپا نہیں نہیں کیا انیس سو بانابے میں جب منمہون سنگھ وطمنتری بنے جب نرسمہ راو جی کی سرکار آئی اور انہوں نے وشو کے لئے بھارت کے دروازے کھولے اکانومک لبریلائیشن کیا تب ہی سے نیجی کرن کی آدھی اس دیش میں چلنے لگی دھان منتری موڈی کہہ چکے ہیں کہ سرکار کا کام ویپار کرنا نہیں ہے نیتیاں بنانا ہے ایسے میں یہ دیش کے سبھی سرکاری بینکوں کے کرمچاری ہرطال پر چلے گئے ہیں تو اس مدے کو جیسا میں نے پہلے کہا بہت جروری ہے سمجھنا میں اسے تین بھاگوں میں ویبھاجت کر کے سرل طریقے سے ورطمان سرکار کی نیتی کے فائدے اور نقصان کو آپ کے سامنے رکھنے کا پریاس کر رہا ہوں پہلا بھاگ سرکار ایسا کیوں کر رہی ہے دوسرا سرکار ایسا جو کر رہی ہے اس کے کیا فائدے ہیں اور تیسرا اس کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں تو چلیے سرکار کے ارادوں کو سمجھا جائے اس میں کوئی شخص بہا نہیں کہ ورطمان سرکار اکانومی کے شیطر میں ارث ویبستہ کے شیطر میں ابھی تک سات برس پورے ہونے تک سارتھک کچھ کر نہیں پائی ہے دوہزار چودہ میں ہم نے پرچند بہومت کے ساتھ نریندر موڈی جی کو کیندر کی سطح میں بیٹھایا تھا اور ڈیفنیٹلی جب پرچند بہومت ان کو دیا تو ان کے ساتھ جن اپیکشاؤں کا جن اکانکشاؤں کا پرچند پہاڑ بھی تھا دوہزار سولہ کی رات آٹھ نومبر کو آڑھ بجے یکا یکی پردھان منطری جی نے پانچ سو اور ہزار روپیے کے نوٹ عوید گوشت کر ڈالے تھے انہیں ان کی نیت ٹھیک رہی ہوگی ان کا عدیش یہ تھا کالے دھن پر چوٹ کرنا لیکن یہ صحیح نیت بھاری پڑ گئی کیونکہ جس طریقے سے سرکار نے یہ ایکشن لیا تھا وہ میری درشتی میں بہت سارے ارتشاشتریوں کی درشتی میں گلت طریقے سے لیا گیا قدم تھا جو نتیجہ سامنے آیا آپ جانتے ہیں گھاتک رہا کالا دھن سرکار کو امید تھی پانچ سو اور ہزار کے جو لگ بھگ سترہ یا اٹھارہ لاکھ کروڑ روپیہ مارکٹ میں ہے اور جس میں سے کم سے کم نو لاکھ کروڑ روپیہ آؤٹ آف سرکولیشن ہے یعنی کی کالے دھن کے روپ میں بینکوں میں نہیں بلکہ دھنہ سیٹھوں کی ساہوکاروں کی تجوریوں میں بند ہے وہ سب کا سب نشٹ ہو جائے گا اور سرکار کو نئی مدرہ جاری کرنے کا موقع مل جائے گا ہوا لیکن عدبھت سارا کا سارا پیسہ وائٹ ہو گیا سرکار کے ہاتھ کچھ نہیں آیا ایک اور اس کا نگیٹیو اثر ہوا ایک تو کالا دھن کم نہیں ہوا دوسرا نگیٹیو اثر یہ ہوا کہ ایکانومی بیک فٹ میں آگئی یاد رہے دو ہزار آٹھ میں وش بھر میں جب آرٹھک مندی آئی تھی اس سمیں ہماری اسی سمانانتر ایکانومی نے جو ہم کیش کی ایکانومی کہتے ہیں اس نے دیش کو سنبھالے رکھا تھا لیکن موڈی سرکار کے اس نرنے نے ہمارے کو بہت کشٹے میں ڈال دیا ایکانومی کو بہت اسٹرس میں ڈالنے کا کام کیا دوسرا قدم موڈی سرکار کا رہا جی ایس ٹی کو ہڑ بڑی میں جلد باجی میں لاغو کرنے کا اس نے رہی صحیح ارث ویوستہ کا بھی بٹا بیٹھانے کا کام کیا اور پھر ما شاء اللہ دو آ گیا کوویڈ کوویڈ نائنٹین کے بعد ایک سال کے قریب ہم دیکھ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ سمیں ہو گیا ہے دیش میں آرثک استحتیاں ٹھپ ہیں بیروزگاری بڑھ گئی ہے کہیں سے بھی کچھ سکت سماچار نہیں مل رہا ہے جی ڈی پی لگاتار کم ہوتی جا رہی ہے ایسے سمیں میں آپ کو میں ایک بات اور یاد دلانا چاہوں جب موڈی جی کی سرکار دوہجار چودہ میں آئی تھی تو دوہجار سترہ تک بھارت کی ارث ویوستہ سب سے تیج بڑھنے والی ارث ویوستہوں میں گینی جانے لگی تھی اس نے چین تک کی ارث ویوستہ کو پچھاڑ دیا تھا لیکن ڈی مونٹائزیشن اور جی ایس تی نے سارا کھیل تباہ کر دیا آج کی تصویر نگیٹیو ہے ہنڈڈ پرسن نگیٹیو ہے سرکاری دعوے کسی بھی شیطر کو لے کر ہوں چاہے جی ڈی پی کی بڑھنے کی امید کو لے کر ہوں بیروزگاری کو لے کر ہوں سچ بھارت کو لے کر ہوں آپ میں مربھر بھارت کو لے کر ہوں سب کی حقیقت جمین اور آسمان کا انتر آپ سب بھی اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھئے تو آپ نشت طور پر جانتے ہیں یہ بات الگ ہے کہ بھکتی کے چلتے آپ اس کو سکارنے میں ڈر رہے ہوں ایسے میں جب جنتہ کے ویوسائے اور روجگار کا سنکٹ سرکار کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے تو ایک بات ہے کہ سرکار کی کمائی پر بھی بھاری اثر پڑا ہے سرکاری کھا جانا کیند سرکار کا کھا جانا کانسلیڈیٹیٹ فنڈ آف انڈیا کھتم ہوتے جا رہا ہے اس کا سب سے پرتیکش پرمان ریزر بینک کا دو ریزر فنڈ ہوتا ہے وہ یہ سرکار ورطمان سرکار دو بار لے چکی ہے جس کو کی بہت کٹھن پرستیتیوں میں بھی پرستیتیوں میں ہی لیے جانے کا پراؤدہان ہے اب سرکار کے پاس جب اس انکٹ آ کھڑا ہوا ہے تو سرکار کو نظر آ رہے ہیں نیشنل ایسیٹس راشتی سمپدہ اور سرکار ان کو بیشنے کے کام میں جڑ گئی ہے جس کو ہم ونیمیش کہتے ہیں ڈس انویسمنٹ کرتے ہیں سرکاری کمپنیوں کے بینکوں کے جتنے بھی پرتیشت سرکار کے پاس ہیں جتنی بھی سرکار کے حصے داری ہے سرکار اس کو بیش کر اپنا کھجانہ بڑھنے کا پریاز کر رہی ہے اور یہی ایکسپلینیشن ہے کہ سرکار سرکار نے بینکوں کے نیجی کرن کی بات ورطمان بجٹ میں کہی ہے دوسرا بھاگ اس کے فائدے کیا ہیں اب یہ کہنا سمجھنا اور سمجھانا میری درشتی میں بڑا مشکل کام ہے ایک سامانی آرثک سمجھ رکھنے والے ناغرک کے بطور کیول اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس سے کیول سرکار کو شارٹ ٹم گین ہونے جا رہا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ دور درشتی نہیں ہے کیول ورطمان کا فائدہ سرکار دیکھ رہی ہے کہ خالی کھجانے کو بھرا جائے یہ وہی گین ہونے جا رہا ہے کچھ لاکھ کروڑ روپیے بینکوں کے نیجی کرن کے جریعے سرکار کو ملیں گے لیکن وہ راجت سے نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک ٹائم ہوگا آپ نے ایک مال بیچا آپ ایک کمپنی چلاتے ہیں کپڑے کی کمپنی چلاتے ہیں ہر سال مال بناتے ہیں بیستے ہیں اس سے آپ کو منافع ہوتا ہے اب آپ نے کمپنی بیچ دی ایک بار آپ کے پاس موٹا پیسہ آئے گا اس کے بعد آپ کا دھندہ چوپٹ ہو جائے گا آپ اس فیل سے باہر ہو جائیں گے سرکار یہ ہی کر رہی ہے سرکار کو راجت سے پراب کرنے کا یہ صحیح مارگ لگ رہا ہے جو نہیں ہے ویت منتری نے بڑے بینکوں کے نیزی کرن کے جریعے دو بڑے بینکوں کے نیزی کرن کے جریعے دو لاکھ گیارہ ہزار کروڑ سرکاری کھجانے میں آنے کی بات کہی ہے آپ جانتے ہیں ہمارے گروس ڈومسٹک پروڈیکٹ جی ڈی پی کا یہ ماتر پوائنٹ پانچ پرتیشت ہے اور وہ بھی سرکار کو دو برسوں میں ملے گا یعنی کہ ایک برس میں پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ ہی ملے گا تو زناب اس سے بھلا ہونے والا کیا ہے یہ تو اونٹ کے موہ میں جی رہا ہے وش بھر میں بینک اس سمیں بیٹ ڈونز کی سمسیاں سے جوج رہے ہیں یہ بات سمجھ کے چلیے گا کیول ہمارے دیش میں ایسا نہیں ہو رہا ہے یا جو آپ کو سمجھانے کا پریاس کیا جا رہا ہے کہ ہمارے بینکوں کی بیٹ ڈونز بہت ہو گئے ہیں اس لئے ان کو نکالنا ہی بہتر ہے ایسا نہیں ہے دوستو امریکہ جیسے ملک میں بھی سارے بینک بری طرح اس سمیں آرٹھک سمسیاں سے جوج رہے ہیں خراب ہو چکے رینوں کی سمسیاں سے جوج رہے ہیں ہمارے بینک ہمارے وشیس کا سرکاری بینک ودیشی بڑی ڈیولپ کنٹریز کے بینکوں کے مقابلے بہت بہتر عوستہ میں ہے بار بار آپ کو کہا جاتا ہے کہ سرکاری بینکوں میں بھرسٹا چار ہے سرکاری ہستکشیپ ہے جس کے چلتے گلت لون دیے جاتے ہیں جو ڈوب جاتے ہیں اور بعد میں ایسے لونز کو سرکار ماف کر دیتی ہے دیکھئے اسے ماننا پڑے گا ہم لوگ بھرسٹ لوگ ہیں ہمارے ڈی این اے میں بھرسٹا چار ہے ہمارے تنتر میں بھرسٹا چار ہے تو نشط طور پر ہمارے جن پرتی نیدی ہمارے نوکر شاہ بھی بھرسٹ ہیں لیکن یہ کہنا بالکل گلت ہے پونتاو گلت ہے کہ سرکار رن ماف کرتی ہے نمبر ایک نمبر دو سرکاری بینکوں کی حالات خراب کیول کرپشن چلتے نہیں ہیں بلکہ پورے وشو میں چھائی آرثک مندی کے چلتے ہیں آپ کوئی بھی سیکٹر لے لیجیے آئی ٹی سیکٹر ریل اسٹیٹ سیکٹر آئل اینڈ گیس سیکٹر انرجی سیکٹر سبھی کے دھندے بند ہیں چوپٹ ہیں اسی لیے عام جنتہ کے پاس روجگار نہیں ہے اور پوجی پتی کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ پوجی پتی اب بینکوں سے جو رن لیا ہے اس کو کہا جاتا ہے اس چیز کو کہا جاتا ہے بینکنگ شبدہ ولی میں نپی نون پرفارمنگ ایسٹ جس پارٹی نے لون لیا ہے جس کمپنی نے لون لیا ہے وہ بینکوں کے لیے ایسٹ ہے ایسٹ ہے مطلب سمپدہ ہے کیونکہ بینک اس سے کمائی کرتے ہیں بھی آج کے روپ میں جب وہ کمائی یعنی بند ہو جاتی ہے تو اس کو خراب سمپدہ کہہ دیا جاتا ہے جسے انگریجی میں ٹیکنیکل ٹرم این پی اے ہے اس نون پرفارمنگ ایسٹ کو تب گھوشت کیا جاتا ہے جب رن لینے والا لون لینے والا وقتی یا کمپنی تین مہینوں تک بینک کا بیاج نہیں دے پاتی ہے ایسے سارے لون بیکار قرار کر دیے جاتے ہیں اور ان سے رن بصولی کی پرکریہ شروع کر دی جاتی ہے یہاں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے سرکار چاہے وہ موڈی جی کی سرکار ہو یا اس سے پہلے یو پی اے کی سرکار ہو کسی بھی ادیوپتی کسی بھی ویپاری کسی بھی انڈیویجول کا کوئی رن کبھی معاف نہ کرتی ہے نہ قانونن کر سکتی ہے ہم ایک ویل فیر اسٹیٹ ہیں کلیانکاری راجی ہیں اس لئے گریب طبقے کے لون کسانوں کے لون جرور سرکار معاف کرتی ہے اور اس کی بھرپائی بھی بینکوں کو سرکاری کھجانے سے کر دیتی ہے تاکہ بینکوں کی بیلنشیٹ صحیح بنے رہے اب پرشنی یہ اگتا ہے یدی ایسا ہے تو آج کل کیوں راہل گاندھی جی بار بار موڈی سرکار پر عاروب لگا رہے ہیں کہ کئی لاکھ کروڑ کے لون ماف کر دیئے گئے ہیں یہ عاروب کیول راہل گاندھی جی نہیں لگا رہے ہیں یہ وپکش نہیں لگا رہا ہے بلکہ جب بھارتی جنتہ پارٹی وپکش میں تھی اور یو پی اے کی سرکار ستہ میں تھی تب بھاچ پہ والے بھی لگایا کرتے تھے کیول رازنیتک اسٹنٹ ہے رازنیتک دھوکے باجی کی بھاشا ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے خراب لون کو پہلے ان پی اے کہا جاتا ہے اس کے بعد بینک اپنی بیلنس شیٹ سے اپنی کھاتا بحیث سے ان رنوں کو بہار کر دیتے ہیں مان لیتے ہیں یہ پیسہ ڈوب گیا ہے ڈوب گیا ہے تو جو بینکوں کا منافع ہوتا ہے اس منافع کو کم کر دیتے ہیں اور یہ راشی جو ڈوبی وی رقم ہے اس کو اس سے ایڈزس کر دیتے ہیں اس لیے اس کو رائٹ آف کہا جاتا ہے یہ رن ماف کرنا نہیں ہے یہ اپنی بیلنس شیٹ میں بینک کی آرثک استطیقی صحیح تصویر پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے رائٹ آف کرا مطلب ہم نے اپنے منافع سے اسے کم کر دیا اور اس کو بٹے خاتے میں ڈال دیا لیکن بینک اس کے بعد لون کی رنوں کی ریکاوری میں جڑ جاتے ہیں اس کے لیے بقاعدہ ایک قانون ہے جسے سرفاسی ایک کہا جاتا ہے اس قانون کے انترگت جن لوگوں نے جن کمپنیوں نے ویکتیوں نے رن لیا ہوتا ہے اس رن کو وصولنے کی پرکریہ شروع ہوتی ہے قانونی پرکریہ شروع ہوتی ہے ان کمپنیوں کی جو سمپتی جو گھر جو فریکٹریاں بینکوں کے پاس بندھگ بنا کر رکھی گئی ہوتی ہیں ان کو بینک بیج دیتا ہے سپوز کیجئے ایک آدمی نے یا ایک کمپنی نے سو کروڑ کا رن لیا ہے تو نیم تہو کم سے کم اس کی سو کروڑ کی سمپتی بینک بندھگ رکھتے ہیں اور جب وہ بیشتے ہیں تو نشت طور پر وہ کم داموں میں بکتی ہے لیکن ستر یا اسی کروڑ روپیہ بینک کو واپس مل جاتا ہے اور اس سے پہلے بینک نے بیاج بھی کم آیا ہوتا ہے اس لیے جو رائٹ آف ہے وہ معاف کرنا نہیں ہے رنوں کو چونکہ اس پرکریہ میں کانونی پرکریہ میں بہت سمیں لگتا ہے ڈی آٹی کوٹس ہوتی ہیں ڈیٹ ریکووری ٹریمینل جن کو کہتے ہیں وہاں پہلے رنڈ آتا جاتا ہے پھر ہائی کوٹ ہے پھر سپریم کوٹ ہے لمبی پروسس ہوتی ہے لیکن بینکوں کا پیسہ واپس آ جاتا ہے اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ رائٹ آف ہوتا ہے اب آتے ہیں ہم نیجی کرن کے نقصان کیا ہیں میں نے آپ کو فائدوں کی بات بتائی کہ میری سمجھ سے کوئی فائدہ نہیں ہے اب آپ پوچھ سکتے ہیں پھر سرکار ایسا کیوں کر رہی ہے میں اس کو بعد میں ایکسپلین کروں گا کہ نیجی کرن کا فائدہ کیوں نہیں ہے کیونکہ میں پرمان بتاؤں گا پرائیویٹ بینک سرکاری بینکوں سے جیدہ دھوکہ گڑی کے کام کرتے ہیں اور جیدہ گھاٹے میں ہیں بہرحال نیجی کرن کے نقصان سمجھ لیے سرکار نے حالانکہ گھوشت نہیں کیا ہے کہ وہ کون سے دو نیجی بینکوں کا پرائیویٹائیشن یا نیجی کرن کرنے جا رہی ہے لیکن چرچہ ہے کہ پنجاب اور سندھ بینک اور بینک اور مہاراشت کا سب سے پہلے نیجی کرن کیا جائے گا یہ دو بڑے سرکاری بینک ہیں اس سے پہلے دوہزار سترہ میں ورطمان سرکار نے ہی جو ستائیس نیشنلائز بینک تھے راشتے کرٹ بینک تھے ان کو آپس میں ولے کر دیا ان کا مرجر کر دیا ہے اور اب کیول بارہ بینک رہ گئے ہیں جو کافی بڑے بینک ہیں اندرہ گاندھی جی دوارہ جب نیجی بینکوں کو سرکاری بینکوں میں بدلا گیا تھا تب اس کا عام آدمی کو سب سے زیادہ لاب پہنچا تھا گاؤں گاؤں گلی گلی بینکوں کی شاکھائیں کھلی تھیں اور عام آدمی کو سستے دوروں میں پیسہ ملنے لگا تھا نوبل پرسکار پرابت ارتشاستری ابھیجید بنر جی نے ایک جگہ لکھا ہے آفٹر نیشنلائزیشن دہ بریتھ اور سکوپ آفٹر انڈین بینکنگ سیکٹر ایکسپینڈیٹ اٹھ ریٹ پرہپس انمیشڈ بائی اینی ادھر ایکنومی اینی ادھر کنٹری انڈین بینکنگ سسٹم ہز بین ریمارکیبلی سکسیسفل اٹھ اچیویگ ماس پارٹسپیشن یعنی کی ماس پارٹسپیشن عام جنتہ کی سہبیاغیتہ چو گناہ بڑھی تھی جب نائنٹین سکسٹی نائن میں انڈرا گاندھی جی نے نیجی بارہ بینکوں کو کا راشتی کرن کر دیا تھا یہ ابھیجید چیٹر جی کہہ رہے ہیں جو نوبل لوریٹ ہیں نوبل پرسکار پرابت ارتشاستری ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا وشو میں اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملا تھا ورطمان سمیہ میں بھی جب پردھان منتری موڈی نے سکتہ سمالی تو انہوں نے جندھن یوزنا شروع کری اس سے بھی ماس پارٹسپیشن ہوا عام جنتہ جڑی اکیلے پندرہ آگست دوہجار چودہ کے دن جس دن اس یوزنا کو لاغو کیا گیا تھا اس دن ڈیڑھ کروڑ ایسے لوگوں کے کھاتے کھلے جن کو جیرو بیلنس کہا گیا یعنی کی بینکوں کو کہا گیا بغیر پیسے اگر کھاتے میں پیسے نہ بھی ہوں تو بھی ان کو کھولا جائے اور ڈیڑھ کروڑ کھاتے ایک دن میں کھلے جن کی سنکھیہ اب کئی کروڑ ہو گئی ہے دوہجار اٹھارہ جون تک کا ریکارڈ میرے کو ملا جن میں ان بینکوں میں بارہ بلین امریکی ڈالر عام جنتہ نے جمع کیے پانچ سو ہزار دوہجار دس ہزار روپے کی روپ میں بارہ بلین امریکی ڈالر مطلب چوراسی ہزار کروڑ عام جنتہ کا پیسہ سسٹم میں آیا عام جنتہ کا پیسہ بینکوں کو ملا نیجی بینک کبھی بھی ایسے کھاتے کھولنے میں انٹریسٹ نہیں دکھاتے ہیں کیونکہ یہ جیرو بیلنس کھاتے ہوتے ہیں ان میں گریب آدمی سو پچاس روپیا پانچ سو روپیا رکھتا ہے وہ بھی نکال لیتا ہے نیجی بینک ایسے کھاتوں سے اگر میں بیلنس پانچ ہزار سے کم ہو جائے تو اس میں بھاری پینلٹی لگاتا ہے اس لیے سمجھیں نقصان کیا ہوں گے نیجی کرن کو اور اس سے پہلے میں ایک بار پنہ بتاتا ہوں یہ کہا جا رہا ہے کہ سرکار اس لیے کر رہی ہے کہ سرکاری بینکوں میں بھاری برشتہ چار ہے تو آپ جانیے پنجاب نیشنل بینک جس کا بار بار ادھارن دیا جا رہا ہے کہ ایک نیرم مودی صاحب جو بھاگ گئے ہیں انہوں نے چودہ ہزار کروڑ روپے کا چونہ لگایا اسٹیٹ بینک آف انڈیا پہلے سترہ سالوں میں پہلی بار گھاٹا شو کر رہا ہے یہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ سرکار کو بار بار ان بینکوں میں سرکاری کھجانے سے پیسہ ڈالنا پڑتا ہے جو عام آدمی کا پیسہ ہوتا ہے ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے اس لئے ان کو پرائیوٹائز کر دیا جائے تو صاحب بڑی اچھی بات ہے لیکن یہ بھی تو سمجھئے کہ نیجی بینکوں کے حالات کیا ہیں جن نیجی ہاتھوں میں آپ سوپ رہے ہیں سوپ رہے ہیں ان کی ستیٹی کیا ہے ان کے نپی اے کا سٹیٹس کیا ہے دوہزار آٹھ میں جب انٹرنیشنل فیننیشنل کرائیسس شروع ہوا تھا تو امریکہ جیسے سمرد دیش میں ہہاکار مجھ گیا وہاں جیدہ تر بینک پرائیوٹ بینک ہوتے ہیں دوہزار آٹھ میں آپ کو یاد ہوگا لہمن بردرس نام کا ایک بینک جو اٹھارہ سو ستاون میں بنا بینک تھا وہ ڈوب گیا تھا اور اس کے بعد تو لگاتار امریکہ کے کئی پرائیوٹ بڑے بینک دیوالیے ہو گئے تب زناب امریکی سرکار کو جنتہ کے پیسے سے یعنی کی امریکی امریکہ کے بجٹ سے پیسہ ڈال کر ان بینکوں کو بچانا پڑا تھا اور اس سے پہلے آتے ہیں نائنٹین ایٹی کے دشت میں جاپانی پرائیوٹ بینک کئی پرائیوٹ بینک ڈوبے نبے کے دشت میں کوریائی بینک نپڑ گئے اور دوہزار سترہ میں اٹلی میں بھی کئی پرائیوٹ بینک ڈوب گئے خربوں ڈالر سرکاری کھجانے میں سے ان بینکوں کو بچانے کے لیے ڈالے گئے دو جون دوہزار سترہ کے دن اٹلی کی سرکار نے اپنے سب سے بڑے چوتھے نمبر کے پرائیوٹ بینک مونٹے ڈی پاشا کو پاشو سمیت کئی انی بینکوں میں پچیس بلین امریکی ڈالر ڈالے اور ان دوبے وے پیسے کو رائٹ آف کیا پچیس بلین ڈالر آپ سمجھ رہے ہیں ایک لاکھ پیسٹر ہزار کروڑ اٹلی کی عام جنتہ کا پیسہ ان نیجی بینکوں کو ڈالنے کے لیے کو بچانے کے لیے ڈالا گیا اور اب آ جائیے اپنے ملک پر سرکار کہہ رہی ہے نیجی کرن نیجی کرن نیجی کرن آرے صاحب نیجی کرن کی بات تب کیجئے جب ہمارے یہاں کے پرائیوٹ بینک بلے بلے کر رہے ہوں ابھی پچھلے کچھ دن سمجھ پہلے ہی دوہزار سترہ اٹھارہ انیس بیس ان میں دو پرائیوٹ بینک گلوبل ٹرسٹ بینک اور بینک آف راجستان ڈوب گئے کئی کورپریٹیو بینک ڈوبے ہیں یہ جو پرائیوٹ بینک ہیں بینک آف راجستان اور گلوبل ٹرسٹ بینک اس کو سرکار نے مدد دی سرکاری کھجانے سے پیسہ دیا تب اسے بچایا گیا دوہزار آٹھ کے گلوبل فیننشل سروس کے گلوبل فیننشل کرائیسس کے دوران امریکہ میں ایک سکیم لانی پڑی جس کو ٹراب کہا جاتا ہے ٹرابلڈ ایسیٹ ریکنسٹرکشن پروگرام امریکی سرکار نے بجٹ میں ایک پراؤدھان کیا اس سکیم کو لائی اور آٹھ سو بلینڈ ڈالر آٹھ سو بلینڈ مانے چھپن لاکھ کروڑ روپیہ ان بینکوں میں امریکی سرکار کو ڈالنا پڑا تاکہ یہ بینک بچ سکیں اور جو عام آدمی کا پیسہ ان بینکوں میں جمع ہے اس پیسے کو بچایا جا سکے امریکی سرکار کی بیما کمپنی ہے یو ایس فیڈرل ڈیپوزٹ انشورنس کارپریشن اس کی ویب سائٹ میں جائیے ضرور ویزٹ کیجئے www.fdic.gov اس کے انسار دوہجار ایک سے دوہجار بیس تک 559 پرائیویٹ بینک امریکہ میں فیل ہو چکے ہیں اور جب یہ فیل ہوئے ہیں تو سیدھے سرکار کے دروازے میں ہاتھ فیلا کر جھولی فیلا کر کھڑے ہو گئے تب سرکار کو ان بینکوں کو بچانے کے لیے 56 لاکھ کروڑ روپیہ سرکاری کھجانے سے نکال کے بھرنا پڑا میں آپ کو ایک اور ادھارا بتاتا ہوں 1812 میں ایک بینک بنا تھا بہت بڑا بینک ہے بھارت میں بھی اس کی شاکعیں تھی سٹی بینک جب وہ لکا کچھ برس پہلے تو 130 بلین ڈالر ٹوب گئے 130 بلین ڈالر مطلب 91 لاکھ کروڑ روپیہ ڈوبا اس بینک کو بچانے کے لیے 556 بلین ڈالر امریکہ نے لگائے امریکہ کا ہی ایک اور بینک ہے واشنگٹن میچول بینک 119 سال پہلے کا بنا بینک تھا نیجی بینک تھا 2007 میں فیل ہو گیا پھر سرکار کے پا پہنچا ہاتھ جوڑے ترہی ترہی مچی سرکار کو وہاں کے ناغریک کی گاڑی کمائی اس میں لگانی پڑی دیکھ ایک کہاوٹ ہے higher you go harder the fall جتنا اوچھا اٹھو گے جب نیچے گروگے تو بڑی چوٹ لگے گی نیجی بینکوں کے ساتھ وشیش روپ سے ایسا ہی ہوا ہے ہمارے ہاں کے دو ارودھارن دیتا ہوں آج کل آپ ایسے ڈوبے ایسے ڈوبے ہیں اتنے گھٹالے ڈی ایچ ایفل میں اور یز بینک میں پکڑ آئے ہیں کی کچھ کہیے ہی مت آئی سی آئی سی آئی بینک جو بھارت کا ایک بینک ہے یز بینک لکسمی ویلاست بینک کئی نام میں آپ کو بتا سکتا ہوں جن کو آر بی آئی ملا ہے عربوں کا گھٹالہ ان بینک کے مالکوں دورہ کیا گیا ہے تو اپنا یہ جو اپنی سمجھ میں یہ نہیں آرہا ہے کہ سرکار یہ سب جانتے بھوستے ہوئے بھی یہ نیچی کرن کی پیچھے کیوں پڑی ہے کیوں سب کچھ جو دیش کی سمپدہ ہے اس کو بیشنے دوسرا ان بینک ان بینک کی سیلری سرکار دیتی ہے وہ نہیں دینی پڑے گی نقصان یہ ہے جس کے لئے سارے ادھکاری آپ دیکھ رہے ہیں آج بینک ہرطال پر ہیں ان کی نوکریوں پر آج آ جائے گی سارے کے سارے جو نیجی شیطر کے لوگ آئیں گے وہ ویار مجھگار ہو جائیں گے نئے مالکان جو ہوں گے وہ یاد رکھئے وہ سہوکار کی بھاتی کام کریں گے وہ کلیان کری راج یعنی کی ویلفر اسٹیٹ نہیں ہیں وہ نیجی شیطر کے لوگ ہیں اپنا منافع دیکھنے کے لئے کام کریں گے اور اتنے ہی بڑے گوٹالہ بھی کر سکتے ہیں جو یس بینک نے کیا جو آئی سی آئی سی آئی بینک میں ہم نے دیکھا ان کی پدم شریف آئی وی چیئر مین جیل جانے کی کگار میں ہیں چندرہ کوچر جی ایڈی کی جانچ ان پر چل رہی ہیں ان کے پتی دیو پر چل رہی ہیں تو یہ سب کچھ مدرداس مودی جی کی سرکار پوری طرح دور جا چکی ہے اور سیدھے سیدھے ویپاریوں کو بڑے ادیوگ پتیوں کو جسا ہم دیکھ بھی رہے ہیں آڈانی صاحب کو ایک چیز مل رہی ہے امانی صاحب کو ایک چیز مل جا رہی ہے نیشنل ایسٹس ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں یہ سب پوجی کے حوالے دیش کو کیا جا رہا ہے بجار کے حوالے کیا جا رہا ہے یاد رہے پیٹرول ڈیزم کے دام آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں سو سے اوپر پہنچ گیا ہے پیٹرول تو کیول اس لیے کیونکہ بجار کے حوالے ہے بزار تیہ کر رہا ہے دام آم جنتہ گئی بھاڑ میں اس لیے اب آپ تیہ سمجھئے کہ کرج ملے گا تو بڑھے بھی آج میں ملے گا اور دوسری چیز سمجھئے کہ سب کچھ جو آج تک ہمیں کلیان کاری راجی کے روپ میں ملتا تھا وہ ختم ہوتا جائے گا اور ایک بات اور سمجھئے بہت مہت پون بات یہ بھی سمباؤ ہے جیسا کچھ دن پور وہ ہمارے ٹاک آن ٹیبل کاری کرم میں راکیش ٹکیت کہہ رہے تھے یہ جتنے پرکار کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں جتنا عام آدمی ترست ہو رہا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ساری یہ شکتیاں جو ترست شکتیاں ہیں چاہے وہ کسان ہو یا بینکر ہوں یا بیروجگار یوان ہوں یہ سب مل کر دیش میں ایک نئے جنان دولن کی نیو رکھ ہیں رہی بات کہاں تو تیتھا چراغاں ہر ایک گھر کے لیے کہاں روشنی میسر نہیں شہر کے لیے تو گزل مجھے سلے یاد آئی کہ ہر گھر میں چراغ جلے گا اور کہاں روشنی اب شہروں سے بھی چھن رہی ہے مدھیم ورگ کے بھی پیٹ میں لات ماری جانی شروع ہو گئی ہے باقی فیصلہ آپ کا بینک کا نجی کرن ہونا چاہیے یا نہیں سب کچھ نمو نمہ ہے دنیواد دوست